نحمده و نصلي علی رسوله الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ما ٹھیکو آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ ما بی ٹھیکو آج ہم لکسورت اللہ مزہ پرنگے انشاءاللہ آپ ماینی بتنگی ما تلاوت کرنگی ٹھیک ہے جی آپ پھر تلاوت کیجی اعوذ باللہ من الشیطان الرسیم بسم اللہ وعبات اللہ وكل كل قنزت تن بزه اللسی جنعنا جن عمزا عزدت يخ respective انما لازمات لازمی او في النخفر ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی آپ نے بہت اچھا سنایا اب ہم اس کے معنی پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلی آیت کیا بتائی ہے ویل کس کو کہتے ہیں ویل کا مطلب ہے بہت بڑی خرابی اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جہاں جہنمیوں کی کا خون اور ان کا پی بہرا ہوگا جب کوئی جہنمی اس میں ڈالا جائے گا تو وہ چالیس برس تک چالیس سال تک اس میں گرتا ہی رہے گا تو ویل کس کے لئے کہی گئی ویل ایسے لوگوں کے لئے کہا گیا جو ہومازہ اور لومازہ کرتے ہیں اب ہومازہ اور لومازہ کیا ہوتا ہے تو ہومازہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی برائی کرتے ہیں دوسروں کا مزاق اڑاتے ہیں کیسے اڑاتے ہیں مزاق اپنے ہاتھ سے اور لومازہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے عیب دوسروں کی برائیاں بتاتے ہیں اپنی زبان سے جیسے ہومازہ سے کیسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ گر جائے تو دوسرے بچے کیا کریں اس کی طرف اشارہ کر کے ہسنا شروع کر دیں یا اسے کوئی بری بات بولنا شروع کر دیں یا اس کی طرف اشارہ کر کے اس کے کپڑوں کے بارے میں کچھ بولنا شروع کر دیں کہ دیکھو اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں اس کی شکل کیسی ہے یہ سب کیا ہے ہومازا اور لومازا کیا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی زبان سے کسی کے بارے میں بری بات بولے چاہے وہ تانے دے یا پھر اس کے بارے میں غیبت کرے اور یا کوئی گالی دے یا جھوٹ بولے اس کے بارے میں یہ ساری باتیں کیا بری باتیں ہیں ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اس کے لئے ویل ہے اس کے لئے خرابی ہے اس کے لئے جہنم کی وادی ہے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں تو لوگوں کی کوئی اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کی تعریف کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے اگر کوئی گر جائے تو اس کو اٹھانا چاہیے اس کی کیر کرنی چاہیے اس کو یہ بات بتانی چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں اس کی کیر کرتے ہیں اب ہم دیکھیں گے آیت نمبر ٹو آیت نمبر ٹو کیا ہے آپ پڑھیں گی اللذی جمع عمالا وعددہ جو مال جوڑتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے یعنی اب اللہ سبحانو تعالی ویل کس کے لئے بتا رہے ہیں جہنم کس کے لئے بتا رہے ہیں ایسے شخص کے لئے جو مال جمع کرتا رہتا ہے کیا مال جمع کرنا اتنا برا کام ہے مال جمع کرنا تب برا کام ہے جب ہم چیارٹی نہ کریں جب ہم دوسروں کو پیسے نہ دیں دوسروں کے ساتھ اپنے مال کو شیئر نہ کریں اور مال کیا ہوتا ہے یعنی چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا کپڑے ہو یا ٹوائز ہو یا پھر کرنسی ہو روپے ہو یا ڈالر ہو یہ ساری چیزیں جو اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں دی ہیں ہم اگر اس کو صرف اپنے پاس جمع کرتے رہتے ہیں اپنے پاس گن گن کے رکھتے رہتے ہیں اور اس کو اللہ کی راستے میں خرچ نہیں کرتے تو یہ کیسا عمل ہے کہ ہم اچھا کام نہیں کرے ایسا کام نہیں کرے جو اللہ تعالی کو پسند ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے گن گن کے صرف رکھنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں اپنا مال لگانا ہے تاکہ ہمارے مال سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو اللہ سبحانو تعالی آیت نمبر تھری میں کہتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا یعنی جب کوئی آدمی اپنے پاس مال جمع کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں مال جمع کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا اور ہمیشہ میرے پاس ہی مال رہے گا اور مجھے کبھی بھی موت نہیں آئے گی اور جب مجھے موت آئے گی تو شاید یہ مال یہ پیسے میری جان بچا لیں گے یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں بیمار ہو گیا تو کوئی بات نہیں ڈاکٹر کی جتنی فیس لگتی ہے میرے پاس اتنا مال ہے اتنے پیسے ہیں کہ میں ڈاکٹر کی فیس دے سکتا ہوں تو میں ڈاکٹر کی فیس دے کر کیا کروں گا اپنی جان بچا لوں گا صحت مند ہو جوں گا لیکن کوئی ضروری تو نہیں ہوتا موت تو کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے جیسے ایکسیڈنٹ سے بھی آ سکتی ہے تو پھر کیا ہوگا یعنی موت تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے ہر کو موت آنی ہے اس کا وقت بھی ہبے نہیں پتا کہ کب آنی ہے تو جب موت آ جائے گی تو وہ مال کا کیا کریں گے وہ مال تو ویسی پڑا کا پڑا رہ جائے گا کوئی فائدہ نہیں دے گا مال کون سا فائدہ دیتا ہے وہ مال فائدہ دیتا ہے جو ہم دوسروں پر خرچ کرتے ہیں جو ہم چیارٹی کر دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا آیت نمبر فور میں کہ ہرگز نہیں اسے ضرور بل ضرور پھیکا جائے گا چکنا چور کر دینے والی دوزخ میں کیوں بھیج جائے گا اس کو دوزخ میں کیونکہ اس نے دوسروں پر مال نہیں خرچ کیا تھا اور یہ خطامہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پوچھتے کہ تمہیں کیا معلوم کیا ہے آیت وَمَا وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُقَمَةَ اور تم کیا جاروگی کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی ہونناک آگ یعنی خطامہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا اور اس کے بعد خود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں نار اللہ الموقدہ نار اللہ الموقدہ وہ اللہ کی آگ ہے یعنی خطامہ کیا ہے اللہ کی آگ جسے اللہ تعالیٰ نے خوب بھڑکا رکھا ہے کیسی آگ ہے اللہ اللہ تطلی علی الافئدہ جو دلوں تک پہنچنے والی ہے انہا علیہم مقصدہ وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں یعنی یہ آگ کیسی ہوگی کہ جو ہر طرف سے جہنمیوں کو جہنم میں جانے والوں کو گھیر لے گی وہ اس میں سے نکل نہیں سکیں گی اس آگ سے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم نے اس صورت میں کیا سیکھا کہ اس جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کی اس آگ سے بچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو بلی نہیں کرنا کسی کے اوپر اشارہ نہیں کرنا اور بولنا کہ وہ عجیب سے کپر پہنے ہوئے وہ نہیں کرنا اور اس کے علاوہ جو مال جو مال ہے وہ چیارٹی بھی کرنی چاہیے چیارٹی کرنی چاہیے یعنی ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا ان کا مزاق نہیں اڑانا ان کی برے نام نہیں رکھنے ان کی طرف اشارہ کر کے کوئی بری بات نہیں بولنی اور اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے جو نعمتیں دی ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے تو آج ہم نے جو سیکھا ہے وہ کیا باتیں ہیں کہ ہم نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے دوسروں کے ساتھ اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو شیئر کرنا ہے تو آپ سب لوگوں نے بھی یہ جواب دینا ہے کیا ہے سوال آپ لوگوں کے لئے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی آگ سے بچنے کے لئے کون سے دو کام کرنے چاہیے السلام جزاک اللہ والخیر و انتم فجزاکم اللہ خیر اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم هو سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک باتوب اليک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی